بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا تصور کریں ایک ایسا دور جہاں ہر طرف ظلم سرکشی اور برائی کا غلبہ ہے لوگ بتوں کو پوجھ رہے ہیں جھوٹ فریب اور ظلم ان کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں اللہ کی ہدایت کو بھول کر یہ لوگ اپنے نفس کی پیروی میں اندھے ہو چکے ہیں اور اس ہولناک اندھیرے میں ایک آدمی اٹھتا ہے اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام جن کا دل قوم کے لئے محبت اور ہمدردی سے بھرا ہوا ہے اللہ نے انہیں ان لوگوں کے پاس بھیجا کہ شاید وہ راہ حق پہ واپس آ جائیں شاید وہ اپنی گمراہی کو چھوڑ دیں حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں تک اپنی قوم کو پکارا لیکن ان لوگوں نے ان کا مزاک اڑایا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی انہوں نے ایک لمحے کے لئے بھی اپنی قوم کی ہدایت سے موہ نہیں موڑا وقت گزرتا گیا اور حالات بگڑتے گئے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب چیز بنانا شروع کی ایسی چیز جو لوگوں کے لئے حیران کن تھی ایک کشتی اس خوشک زمین پر جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا حضرت نوح کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے لوگوں نے انہیں پاگل کہا ان پر ہنسے لیکن حضرت نوح کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ بڑا ہونے والا ہے پھر ایک دن آسمان نے بادلوں سے گھیر لیا زمین سے پانی پھوٹنے لگا لوگ حیران اور پریشان تھے حضرت نوح کی کشتی تیار تھی اور اللہ کے حکم سے مومن اس میں سوار ہو گئے طوفان آیا اور ایک ایسے عذاب کا آغاز ہوا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا آگے کیا ہوا کس طرح اس طوفان نے ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیا اور کیسے حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان کی علامت کے طور پر نجات پائی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ان کی اس حیرت انگیز اور ایمان افروز کہانی کو بیان کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً پچیس سو سال عمر ملی اس میں سے نوپ سو پچاس سال تک آپ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا لیکن آپ اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح یعنی بہت زیادہ رونے والا کی نام سے یاد کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبدالشکور کے لقب سے یاد کیا فرمانِ الٰہی ہے بے شک وہ یعنی نوح علیہ السلام ہمارا شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ترتالیس مقامت پر ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی ایک سورہ نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت اتا فرمائی اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں تمام لوگ سابقہ انبیاء کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ڈھہراتے تھے اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت قرآن گزرتا تھا اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو کمراہی میں مبتلا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس لئے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائچ کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا فرمانِ الٰہی ہے اور انہوں نے یعنی قوم نوح نے کہا اے لوگو تم اپنے خود ساختہ معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا تم ود، سو، یخوس، یعوک اور نصر کو نہ چھوڑنا رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سواح، یخوس، یعوک اور نصر یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمیں بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا پھر جب یہ مجسمیں بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لاعلمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہیں مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم نے حبشہ میں ایک خوبصورت گرجہ گھر دیکھا جس میں انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کی تصاویر تھی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس گرجہ گھر اور تصاویر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یہودوں نصارے میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ یعنی گرجہ گھر تعمیر کرتے اور اس میں ان فوت شدہ لوگوں کی تصاویر بنا کر رکھ لیتے تھے قیامت کے دن یہ گمراہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے جب قوم نوح میں پانچ نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجہ عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا جب آپ علیہ السلام کو مبوس کیا گیا اس وقت آپ کی عمر پچاس سال تھی فرمانِ الہی ہے یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیے اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ محشر کے میدان میں نوح کے پاس بھی جائیں گے اور کہیں گے اے نوح آپ زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد شکور یعنی شکر گزار بندہ رکھا آپ ہماری شفاعت فرمائیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا فرمانِ الٰہی ہے نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں کلم کلہ درانے والا ہوں یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک محلت دے گا بلا شبہ اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واسع دلیل پر ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا کی لیکن وہ تمہاری نگاہوں میں نہ ہی تو کیا میں تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں جبکہ تم اسے نہ پسند کرتے ہو حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیرخائی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھپلایا اور آپ کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو تم ہماری بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی تمہاری پیروی صرف معاشرہ کے غریب کم عقل اور بے وکوف لوگوں نے کی ہے تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو پھر تم نبی کیسے بن گئے فرمانِ الٰہی ہے یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی انسان سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف انہی لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو کم درجہ کے کم سمجھ والے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم اقلی کا واضح ثبوت تھے حق ہقی ہوتا ہے چاہے اس کی پیروی قوم کے امیر لوگ کریں یا غریب انسانی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ حق کی پیروی کرنے میں غریب لوگوں نے ہی پہل کی ہے قوم کے انتہائی سخت رویہ کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے شبہات کا آزالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں میری رسالت پر ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانے نہیں اس لئے کہ انسان ہونے اور اکل اور فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کسی عجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا میرا صلح اللہ تعالیٰ ہی دے گا تم میرے پیروکاروں کو گھٹیا کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے دور کر دوں یاد رکھو میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو چکا ہے لہٰذا تم میری خیر خواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات مان لو حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح کو نو سو پچاس سال گزر گئے جب ایک نسل کی لوگ مرنے کے قریب ہوتے وہ باد والوں کو یہ نصیحت کر جاتے کہ تم نوح پر ایمان نہ لانا آخر کار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارہ نہیں تھی انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ساتھی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ فرمانِ الٰہی ہے قومِ نوح نے کہا اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالی نے بھی بزریائے وہی آپ کو اگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے اب مزید ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے مدد کی درخواست کر دیں فرمانِ الٰہی ہے نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لئے مدد کی درخواست کی تو اللہ نے فوراں قبول فرماتے ہوئے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لات چکے ہیں ان کے سیوہ اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا بس آپ اس پر غم نہ کیجئے جو یہ کر رہے ہیں آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لئے پانی موجود نہیں تھا آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ کا مزاک اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لئے کشتی بنا رہے ہیں ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے حضرت نوح علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مزاک اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مزاک اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے غزب کا شکار کون ہوتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد تقریباً اسی تھی کشتی پر سوار کر لیا جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، خام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا پھر اللہ نے ایسا زبردست توفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی اُبلنے لگا چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی جب قوم نوح پر سخت توفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تو یعنی کی باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجو میں صحیح اور سالم چل رہی تھی اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کی حفاظت میں چل رہی تھی اسی دوران آپ نے اپنے مشرق بیٹے یام جس کا لقب کنان تھا وہ آواز دی کہ آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے آتھوں اپنی ہلاکت کو مول لے لیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرق بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا پھر آپ نے اپنی آنکھوں سے اسے موجو میں ڈوبتے ہوئے دیکھا وہ اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ناظرازگی کا اظہار فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نزدیک شرق بہت بڑا گناہ ہے آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے صرف ہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اللہ کا تیہ کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانہ بند کر دو دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موسل کے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے ان کا مقصود دنیا کا عیش و آرام ہوگا ہم انہیں دنیا سے فیدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کی مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی یہاں تک کہ آپ کا حقیقی بیٹا یام بھی عذابِ الہی کا شکار ہو گیا اسی طرح آپ کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذابِ الہی کی مستحق ٹھہری اللہ سبحانہ وتعالی نے کفار کو ہلا کرنے کے بعد زمین کو خوشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا اور آپ کی اولاد جو کشتی میں آپ کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا سام کی نسل سے عربی فارسی اور رومی وجود میں آئے یافس کی نسل سے ترک سقالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے اور ہام کی نسل سے کپتی سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں حضرت نوح کے دور میں آنے والے توفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا اس لئے حضرت نوح کو آدمِ ثانی بھی کہا جاتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائی کہ میں تجھے دو کاموں کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا کیونکہ ترازو کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہی قصر سے پڑھتے رہنا کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالی مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں اور ان دو چیزیں جن سے منع فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں اور دوسرا تمہیں تقبر کرنے سے رکھتا ہوں